پیش کرنے لگا ہوں تمام مولاک منظور نظر شوہر اکرام بھی بیٹھے ہیں علم اکرام بھی بیٹھے ہیں صحیح الحضرات سماجی حضرات بھی بیٹھے ہیں ایک کلام دو سال پہلے میں نے نور علی نور صاحب کا کلم بند کی وہی ایک مسدس پڑی تھی اور جس موضوع پر پڑی ہے ممکن ہے کہ اس موضوع پر لکھا گیا ہو تو میں نے خود کیونکہ میری اپنی ازائی اور بلائی زندگی جتنی گزری ہے میں نے نہیں سنی تھی تو میرے لیے وہ ایک نیا ایک خیال تھا میری اپنی لائف میں میرے اپنی پڑھت کی زندگی میں نوخانی و ملکوت خانی کی زندگی میں ایک منفرد موضوع تھا اور ممکن ہے کہ شاید اس موضوع پر کبھی کہیں لکھا گیا ہو میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ کبھی نہیں لکھا گیا ہوگا یا کبھی نہیں پڑھا گیا ہوگا میری اپنی لائف میں میں نے یہ موضوع پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا بڑا منفرد موضوع آپ کی دعا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا آپ کے درمیان اس انداز سے پڑھ سکوں جو اس کا حق بنتا ہے کہ لب کائنات کی ہر چیز کا داروں مدار پانی پر ہے کس پر ہے پانی پر ہر شئے پانی پر ہے پانی دنیا میں سب سے زیادہ رکبہ پانی کا ہے خوش کی کم ہے پانی کے بڑے فضائل ہیں آگ پانی ہوا مٹی زندگی کے چار اناثر ہیں جس میں سے سب سے افضل پانی ہے اگر پانی نہ ہوتا تو شاید کوئی اور شہر اس سے نہیں اس کے علاوہ نہیں بن سکتی تھی خدا کی مرضی یہی تھی اب پانی جو ہے وہ اپنے فضائل اپنی زبانی بیان کر رہا ہے یہ موضوع ہے اس کلام کا اس مسدس کا اب لوگ دعا چاہتا ہوں میں ہی تسکین لبے تشنہ دہا ہوتا ہوں ہاں نہیں کہہ رہا ہے میں ہی تسکین لبے تشنہ دہا ہوتا ہوں کبھی دریا کبھی آنکھوں سے روا ہوتا ہوں ہے لبے اصغر بے شیر کا احسام جپے ہو جہاں مجلس شبیر وہاں ہوتا ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی میں آب روا ہوں میں آب روا ہوں زندگی جس سے روا ہے وہ روانی میں ہوں پانی کہہ رہا ہے جاک کر سننا ہے بات سمجھ میں آتی رہے تو بولتے رہی گا ورنہ میں دوسرا کلام تبدیل کر دوں گا میں چاہتا ہوں آپ کی میار کے مطابق پر سکوں بات سمجھ میں آتی رہی گا تاکہ میں اس کلام کو میں ہی تسکین لبے تشنہ دہا ہوتا ہوں کبھی دریا کبھی آنکھوں سے روا ہوتا ہوں ہے لبے اصغر بے شیر کا احسام جپر ہو جہاں مجلس شبیر وہاں ہوتا ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی زندگی جس سے روا ہے وہ روانی میں ہوں پیاس کو جس سے ہے نسبت وہ کہانی میں ہوں بے طلب ہوں طلبے تشنہ دہا ہوں پانی میں ہوں دو ہواوں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں جب یہ آبادی نہ تھی جب یہ آبادی نہ تھی تب سے ہی آباد ہوں میں خود ہے قرآن گواہ دنیا کی بنیاد ہوں میں میں ہوں پانی سنو میری کہانی رہی دہر دور میں رہی ہر دور میں معصوموں سے نسبت مجھ کو کرنا پایا کوئی پابند شریعت مجھ کو پاک ہوں اور تہارت سے ہے علفت مجھ کو پاک ہوں اور تہارت سے ہے علفت مجھ کو خود صدا دیتی رہی پیاس میں فطرت مجھ کو تو درد دل کے لیے تسکین کا مرہم بن گئے اور معصوم سے نکلا ہوں میں زمزم بن گئے میں ہوں پانی سنو میری کہانی میں آب رہا ہوں میں آب رہا ہوں اور قبلہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پانی کے اس سے بڑے فضائل نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے جو ان مصروں میں میں پڑھ رہا ہوں پہتار خاص پانچ با اور چھٹا مصرہ اس بند کا جو بیعت کہلاتی ہے اس میں پانی گواہی دے رہا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں پر فخر نہیں ہے چار مصرے پڑھوں گا وہ فضائل وہ ہیں جو پانی کے علاوہ کسی اور شئے کے نہیں ہیں دیکھیں پانی اس پر فخر نہیں کر رہا بیعت پہ توجہ کی دیکھیں اور چار مصروں پہ توجہ چاہتا ہوں اور بات سمجھ میں اس بند کا حق بنے تو بولے ضرور ہاں میرے قصے ہیں بہت میری کہانی ہے بہت برسر روئے زمین میری نشانی ہے بہت سرکشی میری بہت میری روانی ہے بہت خطہ خشک ہے کم دہر میں پانی ہے بہت رب اکبر نے بڑا مرتب بخشا ہے مجھے سیدہ کی جو حقی مہر میں رکھا ہے میں ہوں پانی سنو میری کہانی روزِ آشور روزِ آشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا عشق بن کر نگاہ سیدہ زہرہ میں رہا روشنی بن کے کہیں دیدہ بھی نامی رہا اور جے قوسین ملا مشک سکینہ میرا سر میں دانے بھی گا ماجزہ دکھلاتا میں اکم شہ ہوتا تو خیموں میں چلا رہا ہے میں ہوں پانی سنو میری کہانی میں آن بی روہ ہوں میں آن بی روہ ہوں آیا جب سانی کرار کنارے میرے آئے جب سانی کرار کنارے میرے آیا جب سانی کرار کنارے میرے مشک میں جانے کو بیتاب تھے دھارے میرے صدقے خود پیاس میں آ آ کے اتارے میرے روز آشوری عظمت بھی ملی ہے مجھ کو دست آس پہ میں راج ہلی ہے مجھ کو